ایک بچہ اپنے دوست سے میرے دادا اتنا بہادر تھے کہ انہوں نے ایک جنگ میں ایک آدمی کی ٹانگ کاٹ دی دوسرا بچہ ٹانگ ہی کیوں کاٹی گردن کیوں نہیں کاٹی پہلے والے بچے نے جواب دیا کیوں کہ گردن پہلے ہی کس نے کاٹ دی تھی ایک استاد شاگرد سے مجھے بتاؤ کہ بارش کیوں ہوتی ہے شاگرد کیوں کہ فرشتے آسمان پر فارسد ہوتے ہیں ایک بچہ دکاندار سے ایک روپے والی گیند کتنے کی ہے دکاندار بے خیالی میں دو روپے کی کہاں سے آتی ہیں ایک سپائی دھیاتی سے تمہاری کھوئی ہوئی گینگ کی کوئی نشانی ہے دھیاتی سوچ کر جناب وہ دھوم ہی لاتی جائے ایک دفعہ چاند لڑکوں کا ایک انگریز سے سامنا ہوا ایک لڑکے نے انگریزی میں باتیں کرنا شروع کی انگریزی نے اس کی باتیں سن کر اسے تھپڑ مار دیا دوسرے لڑکوں نے مارنے کی وجہ پوچھی تو انگریزی نے جواب دیا اس لیے مارا ہے کہ اتنی انگریزی آتی ہے تو امریکہ کیوں نہیں آتے باپ بیٹے سے سوال تو آسان تھے نا بیٹا جی ہاں سوال تو آسان تھے مگر جواب مشکل تھے استاد شاگرد سے بتاؤ سورت سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے شاگرد جناب دو مہینوں کی چھوٹیاں ہوتی ہیں ایک جیلر قیدی سے تمہیں جیل سے کوئی شکایت تو نہیں قیدی جی ہاں باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے ایک دھیاتی کے پاس ایک انگریز بطور مہمان ٹھہرا دھیاتی نے مکہی کی روٹی پر ساگ رہ کر دیا انگریز نے ساگ کھا کر روٹی واپس کر دی اور کہا یہ اپنی پلیٹ لے لو ایک استاد شاگرد سے بتاؤ اس نقشے میں پانی کہاں ہے شاگرد جناب اگر اس نقشے میں پانی ہوتا تو یہ گیلا ہوتا ایک بیٹا اپنی ماں سے ماں ماں داس روپے دینا باہر فقیر کو دیتے ہیں ماں نے کام کہاں ہے فقیر بیٹا وہ گلی کے کونے میں کھڑا کلفیاں بیچ رہا ہے پیسہ ہی پیسہ ہوگا بیٹا باپ سے اببو میرے سینگ کیوں نہیں ہے باپ کیوں بیٹے بیٹا ماسٹر صاحب کہتے ہیں تم اللہ میاں کی گائے ہو ایک آدمی نے اپنے بیٹوں کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا خبر اس کے دوست تک پہنچی تو وہ سرجنش کرنے آیا اور بیٹے کو مارنے کی وجہ پوچھی اس نے جواب دیا وہ نشے میں تھا دوست نے کہا اگر وہ نشے میں تھا تو اسے ذرا سی سزا دیتے تم نے اسے اندہ دھوند کیوں پیٹا وہ بولا میں بھی نشے میں تھا ایک ماسٹر صاحب نے ایک لڑکے سے سوال کیا تمہاری مادی زبان کون سی ہے لڑکے نے کہا کوئی نہیں میری ماں تو گونگی ہے بڑا ہرامی ہو بیٹا کنجوس مالک ملازم سے بتاؤ وہ کون سی چیرے جو محنت کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتی ملازم معصومیہ سے جناب میری تنگخواہ ایک بچہ رو رہا تھا باپ نے رونے کی وجہ پوچھی تو بچے نے کہا ایک روپے دیجئے تب بتاؤں گا باپ نے جلدی سے روپے دیا اور کہا بتاؤ کیوں رو رہے تھے بچے نے کہا میں اس روپے کے لیے ہی رو رہا تھا ایک شخص جنگل میں راستہ بٹک گیا اچانک خوفناک شیر دکھائی دیا شیر کی صورت دیکھ کر وہ بہت گبرایا اور دعا مانگنے کے لیے زمین پر گر گیا جب کچھ دیر بعد ڈرتے ڈرتے سار اٹھایا تو دیکھا کہ شیر بھی سجدے کی حالت میں ہے اس شخص نے شیر سے کہا بھائی میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھے کھا جائیں گے لیکن میرے ساتھ آپ کو بھی سجدہ کرتے دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے شیر نے جواب دیا میرے کام میں رکاوٹ نہ ڈالو میں بھوکھا تھا اور تم مجھے مل گئے اس پر میں شکرانے کا سجدہ ادا کر رہا ہوں نئی نارس کو نوکری دیتے ہوئے ہاؤسپٹل کے انچارج نے تنخواہ ایک ہزار روپے بتائی جبکہ نارس نے تنخواہ دو ہزار روپے طلب کی ہاؤسپٹل کے انچارج نے کہا کیا تم نے پہلے بھی کہیں نوکری کی ہے اور تمہیں نرسنگ کا کچھ تجربہ بھی ہے کیا جی نہیں پھر بھی دو ہزار پہ مانگ رہی ہو جی نئے نئے کام میں دشواری ہوتی ہے اور کام کرنا مشکل ہوتا ہے نا دو ڈاکٹروں کی آمنے سامنے دکانے تھی ایک ڈاکٹر نے اپنی دکان پر ایک پلیٹ لگائے جس پر یہ الفاظ لکھے تھے یہاں پر شرطیا علاج کیا جاتا ہے اور جو مریض یہاں دیر تک علاج کرائے گا اس کے علاج پر پچیس پیصد کمی کر دی جائے گی دوسرے دن دوسرے ڈاکٹر نے اپنی دکان پر یہ پلیٹ لگائے سامنے والا ڈاکٹر چھوٹ بولتا ہے وہ خود مجھ سے علاج کرواتا ہے موسیقی